دیئر ٹیچر اینڈ سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم انگلیش کا جو بیسک ٹاپک ہے سبجکٹ اینڈ پریڈیکیٹ جو گرائمر کیلئے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا ایسا سمجھو کہ اگر سبجکٹ اور پریڈیکیٹ صحیح سمجھنا نہیں آتا ہو کسی کو اس کو گرائمر سمجھنا بہت مشکل ہے تو سبجکٹ کیا ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے اس پہ ہم ابھی ڈیٹیل سے بات کریں گے دیکھیں سبجکٹ جو ہے یہ سنٹینس کا ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی انفرمیشن گیون ہوتا ہے جیسے کہ ہی ایسا ڈاکٹر یہاں پر دیکھ لیں ہی جو ہے ایسا ڈاکٹر یہاں پر ہی سبجکٹ ہے ایسا ڈاکٹر اب دیکھیں انفرمیشن دی گئی ہیں کس چیز کے بارے میں اس سبجکٹ کے بارے میں یہ سبجکٹ ہمارے پاس کہلاتا ہے ہی ایسا ڈاکٹر یا پر دیکھیں ایسا ڈاکٹر ڈاکٹر ہے کون ہے تو ہی جو ہے ڈاکٹر ہے اب دیکھیں یہ کون ہے کا جواب کس نے دیا یہ سبجکٹ نہیں دیا ہی نہیں دیا تو ہی جو ہے ہو کا جواب جو دیتا ہو اس کو ہم پر کیا کہیں گے سبجکٹ کہیں گے similarly اگر اس example کو دیکھیں احمد یسا ڈاکٹر اب دیکھیں احمد ڈاکٹر تیچر ہے مطلب ایک تیچر ہے کون تیچر ہے کون ایک ٹیچر ہے احمد ایک ٹیچر ہے احمد یہاں پھر کیا ہو گیا سبجکٹ ہو گیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سبجکٹ میں صرف ایک ورڈ ہو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ سبجکٹ میں بہت زیادہ ورڈ ہو ایک ورڈ نہیں ہمارا غلط کنسپ بن چکا ہے سبجکٹ کے بارے میں ہاں یہ سوچتے ہیں کہ سبجکٹ جو ہے اس میں صرف ایک ہی ورڈ ہونا چاہیے نہیں ایک سے زیادہ ورڈ بھی ہو سکتے ہیں سبجکٹ میں دیکھیں the talented and brave amir called me اب دیکھیں میں اس طرح کہتا ہوں کہ the talented ذہین اور بہادر amir نے مجھے کال کیا اب دیکھیں مجھے کال کیا کس نے کال کیا مطلب who called me تو who کا جواب the talented and brave amir دیتا ہے تو it means that یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے پاس سبجکٹ ہے اور یہ ہمارے پاس predicate ہے کیونکہ یہ سبجکٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس سبجکٹ نے کیا کیا ہے صحیح ہے تو دیکھیں ایک اور example اب دیکھیں پہنچ گیا دیکھیں دیکھیں مضبوط زہین انٹیلیجن اس کو بھی ہم زہین کہے سکتے ہیں اور بہادر آسم جو ہے پہنچ گیا اب دیکھیں پہنچ گیا کون پہنچ گیا یہ بندہ پہنچ گیا اب دیکھیں کون کا جواب کون دیتا ہے یہ سبجکٹ دیتا ہے تو اس کو ہم سبجکٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم پریڈیکیٹ کہیں گے arrived صحیح ہے تو دیکھیں میں ایک technique اس سے سمجھوں کہ ایک آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ سبجکٹ اور پریڈیکیٹ میں آپ کس طرح فرق کروگے یہاں پر میں نے لکھا ہے the information part of a sentence is called of the sentence is called پریڈیکیٹ تو جو information part ہو sentence کا اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں اب دیکھیں نوٹ میں میں نے لکھا ہے the verb part and its own word will be پریڈیکیٹ بس یہ چیز سمجھ لیں آپ کو اس میں جو بھی confusion ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گی جو word ہو sorry verb ہو اور اس کے بعد onwards word اس کے بعد جو words آتے ہیں وہ سارے کی ساری پریڈیکیٹ میں آتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں as 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 ہمارے پاس یہاں پر verb ہے سیدھیں اب as verb ہے تو verb جو ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے بعد جو words آئے ہیں یہ سارے کی ساری پریڈیکیٹ میں آتے ہیں words plus verb verb کے بعد جو words آئے ہیں احمد is a teacher اب دیکھیں احمد جو ہے sorry as جو ہے یہاں پر کیا ہے as ہمارے پاس verb ہے اب work کے بعد جتنی بھی words آتے ہیں وہ سارے کی ساری پریڈیکیٹ میں آتے ہیں یہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا پریڈیکیٹ ہوگا the talent ہاں یہاں پر دیکھ لیں called called ہمارے پاس second form of the verb ہے کس چیز کا call کا تو called called تو called جو ہے یہ verb ہو گیا verb کے بعد می آتا ہے تو یہ دونوں پریڈیکیٹ میں آتے ہیں اور اس سے پہلے جو بھی words وہ سارے کی سارے subject میں آئیں گے یہاں پر دیکھیں arrived اب دیکھیں arrived جو ہے یہ ہمارے پاس verb ہے اب verb کے بعد کوئی دوسرے words نہیں ہے تو اس لئے ہمارے پاس predicate میں صرف ایک ہی word آئے اور verb سے پہلے جو بھی آپ کے پاس words ہو وہ کسی sentence میں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں subject کا حصہ ہوتے ہیں صحیح ایک اور میں نے steps لکھا ہے کہ آپ کس طرح identify کروگی کہ یہ subject ہے یہ verb ہے کسی بھی sentence میں یا class میں تو اس کے لئے میں نے steps لکھے ہیں identify the verb لیکھیں آپ نے کسی بھی sentence میں یا کسی بھی class میں میں class اور phrase پہ الگ بات کروں گا ابھی next lecture میں انشاءاللہ تو دیکھیں identify the verb پہلے آپ نے verb کو identify کرنے کہ verb کہاں پہ ہے تو دیکھیں میں نے ایک example لکھا ہے the monkey at بنانا اب دیکھیں میں نے یہاں پر verb کو identify کیا اس کی location کہاں ہے at یہ eat at جو ہے اب دیکھیں add جو ہے یہ ہمارے پاس verb ہے ہم لوگوں کو پتا چلا صحیح اب دیکھیں یہ ہم لوگوں نے identify کیا اب اس کے پر ask a question who are word before the verb اب دیکھیں ایک question پوچھیں خود سے کہ verb سے پہلے کون ہے یا کیا چیز ہے تو verb سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس monkey آئی ہے تو the monkey جو ہے یہ ہمارے پاس subject ہوگی اب یہ verb اور ساتھ ساتھ میں جو verb اور ساتھ ساتھ میں verb کے بعد جو words یہ سارے کہ سارے ہمارے پاس predicate میں آئیں گے اس طرح دیکھیں یہاں پر the dog was barking اب دیکھیں was ہمارے پاس یہاں پر verb ہے اب verb سے پہلے جو words ہو وہ ہمارے پاس subject میں آئیں گے اور was سے پہلے was اور ساتھ ساتھ میں was کے بعد جو words ہیں جیسے کہ barking یہ ہمارے پاس پھر predicate میں آئیں گے اب دیکھیں honesty is the best policy اب دیکھیں honesty جو ہے یہ ہمارے پاس subject ہے اور is the best policy ہمارے پاس predicate ہے کیوں کیونکہ as جو ہے as ہمارے پاس verb ہے میں نے پہلی بھی بتایا کہ as کے بعد جتنی بھی words ہو یا verb کے بعد جتنی بھی words ہو وہ ہمارے پاس predicate میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ میں verb بھی predicate ہوگا احمد is watching the tv یا ڈی وی تو احمد ڈی وی کو دیکھ رہا ہے احمد دیکھ رہا ہے میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ احمد دیکھ رہا ہے اب دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے احمد دیکھ رہا ہے یہ کون کا جواب کس نے دیا مطلب احمد کی ذریعے ہم لوگوں نے اس کو answer کیا اب یہاں پر احمد ہمارے پاس subject ہوگا مطلب کون کا جواب جو بھی من دے سکے دیکھیں جو بھی چیز آپ کو دے اس کو آپ subject کہہ سکتے کون یا what کا جواب دیکھیں میں کہتا ہوں honesty is the best policy دیکھیں میں is the best policy best policy ہے کیا best policy ہے what is the best policy honesty is the best policy اب what کا جواب honesty نہیں دیا تو honesty ہمارے پاس subject ہوگا اس sentence میں تو یہ all about کس چیز کی بارے میں تھا subject اور predicate کی بارے میں بس آپ نے subject اور predicate کیلئے بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے verb کو دیکھنا ہے کہ verb identify کرو پہلے جب verb کو identify کرو گے verb کے بعد اور ساتھ ساتھ میں verb یہ جو sentence کا حصہ ہوگا اس کو predicate کہیں گے اس سے پہلے والا جو حصہ ہوگا اس کو ہم subject آئیں گے thank you انشاءاللہ next lecture میں جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ